اسلام علیکم ویوریز کیا حال ہے آپ سب کے ٹیٹا کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین سم آمین تو جیسا کہ آج آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ میں بیس کے حوالے سے بات کرنے لگی ہوں اور وہ والی بیس کے بارے میں بتانے لگی ہوں جو کہ عموماً پاولرز والی چھپاتی پھرتی ہیں ایک دوسرے سے کہ ہم نے کلائنٹ سے چھپاتی ہیں کہ ہم نے آپ کے اوپر کون سی بیس سپلائی کی ہے گون سی نہیں کی ہے اور یہ وہ بیس اتنی کوئی پرفیکٹ ہے میں کہتی ہوں ہر چھوٹے سیلون میں بڑے سیلون میں پارٹی میک اپ میں مطلب اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے جس کو اس کو یوز کرنا آتا ہے نا اگر وہ اس کو یوز کرتا ہے نا تو تو میں کہتی ہوں کمال کی جادو والی بیس بنتی ہے تو اس کی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو نا کچھ چیزوں کی سمجھ نہیں آتی ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں شاپس پہ جاتے ہیں میک اپ سٹی پہ پی کیا اور ٹیسٹر کی ہم لوگ دیکھ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اتنے ہی کلرز پڑے ہوتے ہیں اور ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں وہاں پہ جو ہماری ہیلپ کرنے والی بھی ہوتی ہیں عمومن یہ گلتیاں مجھ سے بھی ہوئی ہیں جب گلتیاں ہوئی ہیں تو آگے سے ہم لوگ ان چیزوں سے سیکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جو کھڑی بھی ہے نا وہ ہم لوگوں کو پہت اچھے طریقے سے گائیڈ کرے گی لیکن ہاں کبھی کبار ایسا نہیں ہوتا جو کھڑا ہوتا ہے نا وہ ہی عمومن ہم لوگوں کو تھوڑی سی ہم لوگ مطلب چیزوں میں غلط وہ میں چلے جاتے ہیں اس وقت سے اپنا نولیج ہونا یہ ہمارا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر یہ نولیج پیدا کریں کہ ہم لوگوں کی اپنی سکن کا کلر کیا ہے اور ہم کس قسم کی ہم لوگ پرچیز کرنے آئے ہیں فاؤنڈیشن بیس یا جو بھی سٹک ہم لوگ یوز کر رہے ہیں وہ ہم نے کس ٹیٹے سپلائی کرنی ہے تو اس کے بارے میں چل کے میں بتاتی ہوں لیکن جو لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں نا انہوں نے کیا کرنا ہے جی میرے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اور بیل آئیکون کو کرنا ہے پریس تاکہ میری جو بھی نیو ویڈیو آئے وہ آپ تک پہنچیں اچھا ایک تو ہم لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے جب بیس لینے لگے ہوتی ہے نا نمبر وان کا ہم لوگوں نے یہ خیال کرنا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے یا تو اپنی یہ جگہ ہوتی ہے بازو کا یہ ایریا ہوتا ہے ٹھیک ہے یا ادھر چیک کرنا ہوتا ہے یا ہم لوگوں نے یہ جگہ چیک کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے پہلی یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا آیا کلر کیا ہے اتنا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو کوئی بچے کو کالا کہتا ہے کوئی ساملا کہتا ہے کوئی گلوی کلر کہتا ہے اور وہ اس طریقے سے چار رہتے ہیں یا جب توتوں نے بڑا ڈسٹرپ کیا خیر کچھ لیے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں ظاہر ہے یہ اب جاندار چیزیں ہیں ان سے تو ہم لوگ ان کو چپ نہیں کلا سکتے موپے ٹیپ نہیں لگا سکتے تو جی میں آپ کو یہ بتانے لگ ہوں جیسے کہ میری سکن ہے میری سکن ہے جی گندمی کلر کی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں آپ لوگوں کو تھوڑا آئیڈیا تو بندے کو ہو جاتا ہے نا کہ یہ بندہ گورا ہے چٹا ہے کالا کی کلر ہے اس دا باقی ہمارے جو ایشن اپنی ٹون ہے وہ اسی طریقے سے گندمی اور ساملی کلر میں آتی ہے وہ کراچی کی کافی جو ہوتے ہیں وہ کراچی سٹی کے عموما ان کی کالر ھاتھایں مēر سندھ والے بڑھے کے اور زیادہ تر کو در دارڈ آموماً استعمالت میں یہ دیکھا بنائی اور زیادہ تر فیئر کلر ہوتے ہیں وہ لاہور کے کلر ہوتے ہیں مثلا کیز ہیں انی نیکی ٹون ہوتا ہے جس میں ان کا گندمی کلر آتا ہے تو اسی طرح سے ہم بس یہ دو ہی کلر تین کلر ہوتے ہیں جو کہ ہمارے انڈیا میں بھی عموماً زیادہ تر فیس کے نا ساملے کلر جیسے کہ انڈیا میں بھی بہت زیادہ ہے نا تو یہ ان کو بھی میں گائیڈ یہی کروں گی اچھا میں اب یہ بتاتی چلوں آپ کو کہ پہلے تو آپ کو پتہ یہ ہے کہ ہائٹ کرنے کے لیے میں نے آپ کو پوری ویڈیو بنائی تھی اور میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا اور انڈل کے بارے میں بتایا تھا کہ ہماری سکن پہ جو ہے اور انڈل کلر ہوتا ہے جو کہ ڈارک جب آپ کے کوئی بھی سپورٹس ہوتے ہیں ہلکے ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ویسے تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑے کلر ڈارک کلر ہوتے ہیں جو کہ ہائٹ کرتے ہیں لیکن اور انڈل ایسا ایک واحد کلر ہے جو کہ آپ سمجھ لیں تقریباً ایٹی پرشن لوگوں کو وہ سوٹ کر جاتی ہے کیونکہ زیادہ تار ہمارے ایکنی کے نشان ہوں گے یا فریکلز ہوں گے چھائیاں ہوں گی جو میریڈ ہوں گی تو یہ چیزیں ہی ہوتے ہیں ان کو ہائٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس اور انڈل بیسٹ ہے وہ جائے آپ کرسٹائن میں لے 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 یا آپ کیرالون میں لے 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 دار ٹون جن کی ہوتی ہے ساملا کلر ہوتے ہیں ان پہ عمومن ہم لوگ 36 نمبر use کرتے ہیں 36 نمبر جو ہوتا ہے وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے ہائٹ کر دیتا ہے آپ نے کبھی بھی 36 پہ F1 یا ایوری کلر یا 45 نمبر نہیں اپلائے کرنا اگر کرنا بھی ہوتا ہے اپلائے تو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ سٹیپ بائی سٹیپ لے کے آتے ہیں وائٹننگ کی طرف لے کے آتے ہیں تاکہ آپ کی سکین کی کیونکہ کافی لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہتے ہیں ہم لوگ جی لے لیتے ہیں یہ ہم نے سٹک لے لی ایوری کلر اب ہماری سکین جو ہے توڑی دیر بعد گری ہو گئی گری مطلب کالی ہو گئی وہ سکین جو ہے وہ ظاہر ہے وہ کلر آپ کے لیے ہے ہی نہیں وہ کلر آپ کے لیے بنے ہی نہیں آپ کو اتنا جلدی چٹا ہونا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ایک دم اوور ہو جاتی یہ چیزوں کی ہم سے خلطیاں ہو جاتی ہے 36 میرے پاس ختم ہوا باتا لیکن میں اس کو بنا لیتی ہوں میں اس کو ہینڈل کر لیتی ہوں اچھے طریقے سے میں جب اور انٹل میں 38 fs 38 carolone کی ٹی وی سٹک اس کو کہتے ہیں اور وہ یہ والی ہے تقریباً یہ 3000 سے اباو ہوگی چکی بھی ہے کافی ایکسپنسیب ہوگی ہے لیکن آپ لوگوں نے یہ لینی ہے تو پرچیز جب بھی آپ لوگوں نے کرنی ہے آپ نے ادھر اور در کی چھوٹی اور موٹی دکانوں سے نہیں لینی کہ اب آپ بھی نوشی نے بتائی ہے تو ہم لوگوں نے یہ لینی ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کیا کرنے جب بھی لینی ہے آپ نے اوریجنل لینی ہے آپ نے میک اپ سٹی پر جا کے لینی ہے اس کا جو ٹیکسچرز کی جو ٹھیکنس ہوتی ہے وہ بہت ہی یہ دیکھیں یہ جسرا ہارڈ قسم کی ہوتی ہے یہ چیک کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کافی ٹھیک ہوتی ہے یہ کیونکہ ٹھیک اس ورح سے ہوتی ہے کیونکہ یہ پروفیشنل ہے یہ کوئی وہ نہیں ہے لائٹویٹ جب آپ کو لگے کہ یہ دیکھیں جب آپ کو لگے کہ اس میں چمک آرہی ہے یا موسٹرائز بہوت ہے تو آپ سمجھ لیجے گا کہ یہ وہ سٹک مطلب اوریجنل نہیں ہے کوئی ہو سکتا ہے میں بھی آپ کو ٹھو تھاؤزن کی بھی دے دیں یہ نہیں آپ بھی اوریجنل ہے ایسے کر کے یقین آپ لوگوں نے نہیں کرنا ہوتا باقی آج کل اس طریقے سے بھی یہ لگے ہوئے ہیں کہ جی یہ آپ اس کو کوڈ کو یہ کر لیں تو آپ بھی چیک کر لیں آپ لوگوں نے اس طرح نہیں کرنا آپ لوگوں نے پروپر ایک اچھی جگہ سے جب پیسے خرچ کرنے ہے تو پھر اچھی جگہ پہ چلے جائیں اور وہاں سے پرچیز کر لیں باقی اس کی جو صحیح قیمت ہے نا میں آپ کو اوپر لکھ دوں گی وہ چیک کر کے میں آپ کو ویب سائٹ سے کر کے پتا کر کے بتا دوں گی یہ ایف ایس تھرٹی ایٹ نمبر ہے چیک کر لیں یہ ہے میرے جیسے کلر کے لیے کیونکہ میں زیادہ تر وائٹ کی طرف مجھے نہیں پسند ہے کہ میں بہت زیادہ چکٹی ہو جاؤں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب میں یہ اپلائے کرتی ہوں یہ چیک کریں پھر میں دوبارہ دکھا دیتی ہوں یہ چیک کریں ٹھیک ہے کہ یہ تھوڑا سا انیس بیس کا پر کے پاس اتنا ہی اچھا لگتا ہے اگر میں یہ آپ دیکھ لیں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر ایک دم میں آ جاؤں گی یہ ہمارے پاس ہے ایوری کلر ٹھیک ہے اس کی تتنے سا کو لاغ رہی ہوگی اگر میں ایک دم ایوری کلر پر آ جاؤں گی یہ دیکھیں کتنا اوور وائٹ ہے تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اوور وائٹ یہ آگے سے بات میں یہ گری ہو جاتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ ہمارے لیے نہیں ہے یہ برائیڈلز پہ یوز ہوتی ہے اور برائیڈلز پہ بھی تب یوز ہوتی ہے یہ نہیں کہ کالی والی برائیڈل آگے تو ہمیں اس پہ یوز کر لینا ہے ایسا چکر نہیں ہے آپ نے 36 کالی والی آگے 36 38 45 پہ کام کرنا ہے بس آگے سے آپ فیس پوٹر کو اپلائے کر سکتے ہیں وہ آپ ایوری کر لیں ایف پون کر لیں جیسے کہ اب یہ 45 نمبر ہے یہ 45 اگر مجھے لگتا ہے کہ میں کسی نائٹ فنکشن میں جا رہی ہوں مطلب مہندی کا فنکشن ہے شادی کا کسی کی شادی رات کو ہے تو آپ کو پتہ اس میں تھوڑا سا فیر ٹون ہو جائے تو اچھا لگتا ہے لیکن جب میں اس 45 کو یہ 38 تھا نا ٹھیک ہے یہ آپ کو لگ رہے 38 میں 45 مکس کرتی ہوں یہ ہلکا سا ٹھیک ہے تو یہ پور پیاری سیر میں آپ کو بتاؤں بیس بن جاتی ہے تو اور یہ اگر آپ ایک دفعہ پرچیز کال لیتے ہیں تو کافی ٹائم تک ہی آپ لوگوں کی یہ بیس رہتی ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جی 2W 1W 3W یہ سیریل آ جاتی ہے اور یہ جو 3W 1W یہ پنکیش ٹون میں ہوتا ہے یہ چیک کر لیں ٹھیک ہے یہ جب پنکیش میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس بہت مطلب فیئر کلر آ رہا ہوتا ہے تو اس میں اگر ہم کسی بھی سکن میں تھوڑا سا اگر کسی کو پنک کلر کر چاہیے جیسے کہ اب یہ اگر میرا مطلب مینز کے یہ چیک کریں اب یہ میں نے کلر لگایا تھا ایوری لگایا تھا جب میں یہ لگا دوں گی تو یہ بھی تھوڑا سا اس کو وائٹ کو کور کر دے گا اور یہ تھوڑا سا ہمارا 45 سے تھوڑا سی اور لائی شیئٹ بانجے گا بڑا پیارا سا بانجے گا اگر ہمارے پاس کوئی چٹا رنگ زیادہ پیارا ساتا ہے نا اور اس کا دل کرتا ہے کہ میں تھوڑی پنکیش پنکیش ٹون میری سکن کا کلر آئے تو ایف ملا لیں ٹو ڈبلی ہو چاہے تو اس مطلب اس میں جو ملتا ہے نا سوری ٹو ڈبلی اور ڈبلی جب آپ مکس کریں گے تو بہت پیاری آپ کا کلر بنے گا اب اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ایف 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 یہ تھوڑا سا یہ تھوڑا سا ییلو ییلو ٹائپ میں یہ ہلکا سا یہ یہ ہمارے پاس ہے ایف 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 ہمارے پاس ہے جی ایف 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 ٹھیک یہ چیک کریں تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ دیکھیں کتنا گری ہو گیا اور اس میں تھوڑا سا ییلو ٹون آگئی ہے جب اگر ہمیں مطلب کسی کو اچھی سی ہماری پاس سکن ہوگی تو اگر ہم اس کو ایف ون لگا لیں گے نا مکس کر کے تو بہت ہی زبدست بنے گی لیکن ہم لوگ ایف ون اور ایوری کو ہم لوگ اتنا اپنے سر پر مسلط نہ کریں کہ ہم لوگ چٹے لگیں چٹا ہمیں نہیں لگنا ہمیں اپنی سکن کو ان کے نشانات کو ہائٹ کرنا ہے ہمیں اپنی سکن کو سمود بیس بنانی ہے اور اچھا ایک اور بیس ہے بہت پیاری ہے مطلب وہ یہ سکس سیرو نائن ہے آئی تنگ یہ ٹھیک ہے یہ ییلو کلر ہے ٹھیک ہے اس ییلو کو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بھی بیس میں جب مکس کرتے ہیں مطلب یہ دیکھیں میں آپ کو ہلکا سا کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ایف ون میں اور ایوری میں تو ہماری بہت نیچرل سی بیس اچھی سی بن جاتی ہے جب ہمیں کوئی برائیڈل فیئر ہوگی نا اور ہم چاہیں گے کہ اس کا مہندی کا کسی کا ایونٹ ہے تو ہلکی سی ہم لوگ کلر ڈالیں گے تو بہت ہی پیاری سے ہماری بیس بنتی ہے اور یہ زیادہ جلدی گری بھی نہیں ہوتی اگر بالفرض کسی کے پاس یہ ایوری ایف ون کلر پڑا ہوئے تو اس کو وہ ویسٹ نہ کریں کہ اب آپ پینوشی نے بتا دیا ہے اب یہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں تو ویسٹ کر دیں آپ اس کے ساتھ کوئی ڈارٹ ٹون مکس کر کے رکھ لیں مطلب 36 لے لیں 38 لے لیں جب آپ مکس کر کے بنائیں گی نا ایک ڈراب سمجھ لیں مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہی ہوں ایک ڈراب آپ ڈالیں ایف ون یا ایوری کی باقی آپ ڈالیں 36 اور 38 کی تو وہ بہت پیاری سی بیس بان جائے گی یہ میں آپ کو ایک سمپل طریقہ بتا رہی ہوں پھر اس کے بعد مکمل میں آپ کو ایک پروپر پینکیک کے حوالے سے بتاؤں گی جو کہ ہم لوگ سیکرٹ بیس بناتے ہیں کہ اس طریقے سے آج میں نے آپ کو اسی کلر رینج سمجھایا ہے کہ یہ کلر آپ لوگوں کے بیس کے لیے فیس کے لیے ہونا چاہیے یہ کلر آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے تو دعاوں میں کیا کرنا ہے یاد رکھنے نوشین آپی کو اللہ حافظ